چوتی بات بات تو یہ احتساب میں آنی تھی زبان پر آگے تو میں ہی پیرس کر دوں امام الانبیاء کا دور فاطمہ نامی عورت نے چوری کی مشہور واقعہ بڑے گھرانے کے لئے سفارش آنا شروع ہو گئی اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے اور آپ علیہ السلام نے غصے کا ادار فرماتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو تم سے پچھلے قومی برباد ہوئی کوئی چھوٹا جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور بڑا جرم کرتا تو اس کو سزا دیا کرتے تھے خبردار سے فارش نہ کرنا اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی اس کے بھی ہاتھ کارنے کا حکم دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وردی اللہ تعالی عنہ اور بات احتساب کی تو آگے آنی تھی ابھی سن لیجئے ہم میں سے کوئی اپنے گھر میں بھی کام میرا خیالیں نہیں کر سکے گا جو امام الانبیاء نے مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر کیا حیاتِ طیبہ کا آخری آخری ایام ہیں اور آپ ممبر پر کھڑے ہوئے کئی خدبات آپ نے آتا فرمائے کئی وسائع کئی وسیعتیں آتا فرمائیں ایک دن آپ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو اگر میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو اگر میں نے کسی کا حق مارا ہو تو آج میں موجود ہو آئے مجھ سے حساب لے لیں آئے مجھ سے حساب لے لیں آئے مجھ سے حساب لیں بتائیے ہم میں سے کوئی گھر میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے بیوی کے سامنے اولاد کے سامنے اور اپنے بہن بھائیوں کے سامنے اب باقی واقعہ تو پتہ ہے اس کے بعد ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول ایسا 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 معاملہ مشہور واقعہ پھر وہ دوڑے ہوئے اور تم نے رسول اللہ علیہ السلام کی مہرے نبوت کو چوم لیا اللہ کے رسول میں تو اس مہرے نبوت کو چومنا چاہتا تھا بس باقی واقعہ جنساتیوں کے علم میں ان کو یاد آگیا ہوگا تو قانونی مصابات کا معاملہ سیدنا عمر کا دور ہے رضی اللہ عنہ گورنر کے بیٹے کو کوڑے لگوا دیئے مشہور واقعہ ہے تفصیل کا موقع نہیں